بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سامنے ایک انتہائی جدید انداز کا کمپیوٹر موجود تھا اور ڈاکٹر ستیش اس کمپیوٹر کی سکرین کو دیکھ دیکھ کر مسلسل کہہ کہے لگائے جا رہا تھا مزہ آ رہا ہوگا پورے ملک میں کھلچل مچی ہوگی واہ ڈاکٹر تارڈ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے آج اسے بھی سمجھ آ جائے گی کہ سپر کا سیر کا سوہ سیر بھی موجود ہوتا ہے ڈاکٹر ستیش نے ایک بار پھر دل کھول کر کہکہ لگایا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے کمپیوٹر کے کی بورٹ پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دی اور کمپیوٹر پر موجود الفاظ تیزی سے بدلتے چلے گئے بس اتنا ہی کافی ہے ایسا نہوں کہ کافرستان بھو کھلا کر کسی ملک پر جوابی ایٹمی حملہ کر دے اس طرح تو بے شماع نقصان ہوگا بس اتنا ہی کافی ہے ڈاکٹر ستیش نے بر بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر کمپیوٹر آف کر کے وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کمرے سے باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر کے اس پر لگا ہوا مخصوص ڈاک لگایا اور پھر سیڑیاں چڑھتا ہوا وہ اوپر بنے ہوئے اپنے دفتر میں آ گیا اس کے بعد اسے مختلف جگہوں پر فون کر کے حالات معلوم کرنے شروع کر دیئے کیونکہ وہ زیرو سینٹر کا انچارج تھا اور زیرو سینٹر ایک ایسا خفیہ ادارہ تھا جو انتہائی حساس معلومات اکھٹی کرتا تھا تاکہ ان معلومات پر مبدی ریپورٹیں خفیہ طور پر پر پرائم منسٹر اور صدر کو بھیجی جا سکیں ہر ادارے حتیٰ کے فوج میں بھی اس ادارے کے خفیہ کارکن موجود تھے جو زیرو سینٹر کو مسلسل ریپورٹیں بھیجتے رہتے تھے یہ ساری ریپورٹیں کمپیوٹر سیکشن میں اکھٹی ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے ان کی کمپیوٹر ریپورٹ تیار کر کے ہفتہ وار پرائم منسٹر اور صدر کو دی جاتی تھیں اس لئے پرائم منسٹر اور صدر دونوں پورے ملک میں ہونے والی معلوم معمولی سے معمولی تبدیلی سے بھی آگاہ رہتے تھے اس لحاظ سے زیرو سینٹر بے حد اہم ترین ادارہ تھا اور ڈاکٹر ستیش جب سے اس ادارے کا انچارج بنا تھا اسے اس ادارے کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ کیا تھا یہی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر اور صدر دونوں اس پر بے حد اعتماد کرتے تھے اور اس کی بھیجی ہوئی ریپورٹوں کو ہر لحاظ سے درست اور حتمی سمجھا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت فون پر بیٹھا فوج میں موجود اپنے کارندوں سے ریپورٹیں حاصل کرنے میں مگن تھا ظاہر ہے کہ اسے مکمل ریپورٹیں ملتی تھیں اور پھر جیسے جیسے وہ ریپورٹیں سنتا جاتا اس کا چہرہ فرطے مسرد سے کھیلا جا رہا تھا کاش ڈاکٹر تارل کو معلوم ہوتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو وہ یقیناً حیرت سے فوت ہو جاتا وہ نے آپ کو کمپیوٹر سائنس میں دنیا کی سب سے بڑی آثورٹی سمجھتا تھا لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے تصور میں بھی نہیں آسکتا لیکن میں اسے آشکار نہیں کر سکتا ڈاکٹر ستیش نے کہا اور اٹھ کر اپنی مخصوص لائبریری کی طرف بڑھ گیا اس نے ایم جی ایم سینٹر کے ماسٹر کمپیوٹر کا کی کی ورڈ تلاش کر کے جس طرح اپنے معمولی سے کمپیوٹر سے اس کو کنٹرول کر لیا تھا وہ اب اپنی ڈائری میں اس کی مکمل تفصیل لکھنا چاہتا تھا اسے لائبریری میں کام کرتے ہوئے تقریباً دھائی گھنٹے گزر گئے اس دوران وہ پورے انہمارک سے اپنے کارنامے کی تفصیل ریپورٹ تیار کرنے میں مصروف تھا کمپیوٹر سائنس میں اتنا ہے تجربات کرنا اور پھر ان کی تفصیل ڈائری میں لکھنا اس کی عادت تھی لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی یہ ڈائری انتہائی اہم ہے اس میں ایسی ایسی تفصیلات موجود تھیں کہ اگر وہ منظر عام پر آ جاتی تو نا صرف کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہو جاتا بلکہ کافرستان کا پورا دفاعی نظام ریت کی طرح دیوار کی طرح منحدم ہو کر رہ جاتا کیونکہ ڈاکٹر تارل نے انتہائی خفیہ طریقے پر پورے دفاعی نظام کو کمپیوٹرائز کر دیا تھا اور چونکہ یہ دفاعی نظام انتہائی جدید ترین ایٹمی ہتھیاروں پر مبنی تھا اس لیس کے مین آپریشن سینٹر کا نظام ڈاکٹر تارل کی نگرانی ہی میں رکھا گیا تھا لیکن زیرو سینٹر کا انچارج ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ستیش کو اس سارے نظام کی تفصیلات کا علم تھا اور اس نے اپنی ڈایری میں اسی نظام کی کمپیوٹر کی تفصیلات لکھ رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ڈایری کی اہمیت کا پورا پورا ادراک تھا اور اس نے یہ ڈایری ایک مخصوص کوڈ میں لکھی تھی جس کا وہ خود بانی تھا تاکہ ڈایری اگر کسی کے ہاتھ چڑھ بھی جائے تب بھی وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے ڈاکٹر ستیش نے تمام تفصیلات لکھ کر ڈایری بند ہی کی تھی کہ میز پر پڑھوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھ اٹھی ڈاکٹر ستیش نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پی ریسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر ستیش فرم زیرو سینٹر ڈاکٹر ستیش نے سخت لہجے میں کہا پی اے تو پرائی منسٹر بول رہا ہوں پرائی منسٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں پرائی کررم ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے وزیراعظم کے پی اے کی موضبانہ آواز تنائی دی اور ڈاکٹر ستیش کی آنکھوں میں چمک آگئی وہ سمجھ گیا تھا کہ مین ملٹری آپریشن سینٹر جسے رفعام میں ایم ایم سینٹر کہا جاتا تھا میں پیدا ہونے والی گربر کے سلسلے میں پرائی منسٹر اس سے بات کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ دل میں سوچ آتا کہ کاش وہ وزیراعظم کو بتا سکتا کہ اے گربر خود اسی کی پیدا کردہ ہے تو نہ جانے ان کا کیا حل ہو ہیلو اسی لمحے ریسیور سے پرائی منسٹر کی مخصوص آواز سنائی دی یا سر ستیش بول رہا سر ڈاکٹر ستیش نے چونک کا کہا ڈاکٹر ستیش ایک اہم معاملے میں خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں میرے ساتھ صدر مملکت وزیر دفاع سیکرٹری دفاع وزیر خاجہ سیکرٹری خاجہ سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل اور ایم ایم سینٹر کے انچار ڈاکٹر تارل بھی شامل ہیں آپ سے بھی ایک خصوصی میشن میں مشورہ درکار ہے اس لیہاں فوری طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچیں ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں وزیراعظم کے لہجے میں سپارٹپن تھا یا سر میں ابھی پہنچوں سر ڈاکٹر ستیش نے موت دبانا لہجے میں کہا اور پھر دوسری تفسیر آپتہ ختم ہوتے ہی اسے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ ساری بات تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا البتہ اب اس کا چہرہ اس لیے کھلا پڑ رہا تھا کہ وہ اس میٹنگ میں ڈاکٹر تارل کو ذریعیل ہوتا ہوا دیکھے گا گو کمپیوٹر سائنس میں وہ ڈاکٹر تارل کا ہی شاگر تھا لیکن ڈاکٹر تارل سے اس کی آج تک بنی نہ تھی اسے ڈاکٹر تارل سے ہمیشہ یہی شکایت رہی تھی کہ وہ اپنی مقابلے میں اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا اور ایک نوجوان سمجھ کر اسے ڈاکٹر تارل کے مقابلے میں ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا تھا حالانکہ وہ اپنی طور پر یہی سمجھتا تھا کہ وہ ڈاکٹر تارل سے کہہی زیادہ بڑا سائنس دان ہے اور آج کا واقعہ اس بات کا ثبوت بھی تھا اسے وہ کارنامہ کر دکھایا تھا جو ایک لحاظ سے کمپیوٹر سائنس میں ناممکن تھا میٹنگ میں جانے کے لیے وہ تیار ہو کر وہ اپنی مخصوص کار میں بیٹھا اور اسے ڈرائیور کو پریزیڈنٹ ہاؤس چلنے کے لیے کہہ دیا اور پھر پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچتے ہی اسے فورن میٹنگ ہال میں پہنچا دیا گیا آئیے ڈاکٹر ستیش بیٹھئے وزیراعظم نے ڈاکٹر ستیش کو ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر ستیش خالی کی کرسی پر بیٹھ گیا ڈاکٹر تارل کے ساتھ واری کرسی پر بٹھایا گیا ڈاکٹر ستیش نے کرسی پر بیٹھتی ڈاکٹر تارل کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑھا کہ ڈاکٹر تارل کے چہرے پر خفت پریشانی اور شمندگی کی تاثرات کی بجائے ہلکی سی معنی خیز مسکرات کھیل رہی تھی ہاں تو ڈاکٹر ستیش آپ کو یقیناً ایم ایم سینٹر میں ہونے والی تمام گربر کی اطلاع مل چکی ہوگی اور آپ کو اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس گربر کے نتیجے میں ملک کا کس قدر نقصان ہوا اور جو ذہنی حراس پیدا ہوا اس کا بھی آپ کو یقیناً علم ہوگا وزیراعظم نے بات شروع کی ان کا لہجہ بے پناہ سر تھا یا سر مجھے معلوم ہے مجھے زیرو سینٹر میں ریپورٹیں مل چکی ہیں ڈاکٹر ستیش نے سر ہلاتے ہوئے معدبانہ انداز میں جواب دیا ڈاکٹر تارل کی یہ ریپورٹ ہے کہ ایم ایم سینٹر میں کسی فول کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ کام بیرونی طور پر کیا گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ بھی کمپیوٹر سائنس میں خاصہ ورک رکھتے ہیں وزیراعظم نے یہ بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا باقی تمام حاضرین بلکل خاموش بیٹے ہوئے تھے سر ڈاکٹر تارل عظیم سائنس دان ہے ظاہرے جو ریپورٹیں انہوں نے دی ہیں وہ بلکل درست ہی ہوں گی حالانکہ عدب سے عرض کروں کہ کمپیوٹر سائنس میں ایسا ہونا ناممکن ہے ڈاکٹر ستیش نے ڈاکٹر تارل کی یہ چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کیسے آپ کی پاس اس کی کیا دلیل ہے وزیراعظم کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا سر میری بات ڈاکٹر تارل زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سائنسی مسئلہ ہے بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ ایم ایم سینٹر کا مین کمپیوٹر سیلف آپریشن ہے اور اس کا کیورڈ یقیناً دنیا بھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے بغیر کیورڈ معلوم کیے اور اس سپر سیلف آپریشن ماسٹر کمپیوٹر کو باہر سے اس وقت تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے بھی زیادہ سپر کمپیوٹر نہ ایجاد ہو یہ دونوں باتیں چونکے سائنسی طور پر ناممکن ہے اس لئے میرے خیال میں تو یہ ناممکن ہے ڈاکٹر ستیش نے مزید وضاعت کرتے ہوئے کہا لیکن سائنس کی دنیا میں اتفاقات بھی تو ہو سکتے ہیں وزیراعظم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اتفاقات میرے خیال میں سائنس میں اتفاقات کی کوئی جگہ نہیں ہے ڈاکٹر ستیش نے حیرت بھئے لہجے میں کہا اس کی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ اس قدر سنجیدہ اور ذمہ دار افراد بھی تفاقات کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کسی تفاق کے ذریعے نہیں کیا بلکہ آپ نے باقاعدہ ایک سائنسی تھیوری کے تحت ایسا کیا ہے اور اگر یہ سب کچھ سائنسی تھیوری کے تحت ہوا ہے تو اسے دہرائیا بھی جا سکتا ہے وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے میں نے کیا ہے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ڈاکٹر ستیش وزیراعظم کی بات سن کر بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا اتمنان سے بیٹھی ہے ڈاکٹر ستیش ہمارے پاس مکمل ریپورٹ پہنچ چکی ہے ڈاکٹر تال نے آپ کو ٹریس کر لیا ہے اور ہمیں اس کی تفصیلی ریپورٹ بھی مل چکی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے اگر اس سلسلے میں ایک نئی بات سامنے نہ آ جاتی تو یقیناً آپ انتہائی سخترین صدا کے حق دار بن چکے ہوتے لیکن ہم آپ کے اس جرم کو اپنے ایک مخصوص مقصد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں پر بلوایا گیا ہے ورنہ آپ یقیناً جیل میں ہوتے صدر مملکت جو اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے بڑے سرد لہجے میں کہا اور ڈاکٹر ستیش پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگا اس کے چہرے پر حیرت جیسے سبت ہو کر رہ گئی تھی اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اسے ٹریس کر لیا گیا ہے کیونکہ سائنسی طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے نہیں سر اگر ڈاکٹر تارل نے ساری گربر کا بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہا ہے تو یہ ان کی زیادتی ہے ڈاکٹر ستیش نے آخری بار انکار کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر تارل آپ نے ریپورٹ دے دیں تاکہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد بات کریں صدر مملکت نے ڈاکٹر تارل سے کہا اور ڈاکٹر تارل نے اپنے سامنے رکھے ہوئی میز پر رکھی ہوئی فائل اٹھا کر ڈاکٹر ستیش کی طرف بڑھا دی ان کے لبوں پر ایسی مسکراہت تھی جیسے کہہ رہے ہوں کہ ابھی تم بچے ہو ڈاکٹر ستیش ڈاکٹر ستیش نے حیرت بھرے انداز میں فائل کھولی اور اس میں موجود کاغذوں پر نظریں ڈوڑانی شروع کر دی جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتا جا رہا تھا اس کی پشانی پر پسینہ نمدار ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی ٹھیک ہے میں اپنے جرم کا اطراف کرتا ہوں واقعی ڈاکٹر تارل میری تصور سے بھی زیادہ عظیم ہیں میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اگر میں نے ایک ناممکن کو ممکن کر دیا ہے تو ڈاکٹر تارل کا کے ون کی ایجاد اور اس کے ذریعے مجھے ٹریس کر لینا واقعی انتہائی ناممکن کو ممکن کر دینا ہے ڈاکٹر تارل کا کے ون یقیناً دو ہزار سال آگے کی ایجاد ہے اور میں اپنے جرم کی سزا بھکتنے کے لئے تیار ہوں ڈاکٹر ستیش نے فائل بند کرتے ہوئے کہا اور چہرہ جھکا لیا آپ کا جرم واقعی ناقابل معافی ہے کیونکہ اسے ملک کو نہ صرف شدید ترین نقصان پہنچا ہے بلکہ ملک کا تمام طرح دفاعی نظام بھی ریت کا ڈھیر بن گیا ہے اور اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے پورے دفاعی نظام کو تبدیل کر سکیں اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کوئی دوسر بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن ڈاکٹر تارل نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے آپ کا جرم نہ صرف قابل تلافی ہو گیا ہے بلکہ اگر آپ اس بات پر پوری طرح عمل کریں تو آپ ملک کے ہیرو بھی بن سکتے ہیں صدر مملکت نے کہا جی کونسی بات ڈاکٹر ستیش ایک بار پھر چونک پڑا غور سے سنیے ہمارے بترین دشمن پاکیشیا نے بھی اپنے تمام طرح دفاعی نظام کو کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے اور اس کا سہرہ وہاں کے کمپیوٹر سائنس میں عظیم ترین سائنسدان ڈاکٹر شویب کے سر ہے لیکن ڈاکٹر تارل کا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر ستیش اس فارمیلے پر مزید ریسرچ کر کے اس میں وسط پیدا کریں تو یہی گربر پاکیشیا کی دفاعی نظام میں بھی پیدا کی جا سکتی ہے کیا ایسا ہونا ممکن ہے وزیراعظم نے کہا اوہ تو یہ مسئلہ ہے ہاں اگر مزید ریسرچ کی جائے تو ایسا ہونا ممکن ہے ڈاکٹر ستیش نے چنلہ میں خاموش رہنے کے بعد جواب دیا اور محفل میں موجود ہر شخص کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا اوہ ویری گوڈ ہمیں آپ سے یہی امید تھی اور یہ ہمارے لئے انتہائی کامیابی ہوگی کہ ہم پاکیشیا کو اس کی دفاعی نظام میں بوکھلات کر شکار کر دیں سرد مملکت نے انتہائی مصررت بھرے لہجے میں کہا لیکن سر کیا ہمیں ایک بات پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر ستیش نے قدر ہچکی جاتے ہوئے کہا ہاں ہاں کھل کر بات کریں اب آپ ایک اہم ترین پروجیکٹ پر کام کریں گے دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس پروجیکٹ پر کامیاب ہوگے تو آپ کو نہ صرف انعامات سے مالعمال کر دیا جائے گا بلکہ آپ کو انتہائی عالی عوضہ اور تمغا بھی دیا جائے گا آپ پورے کافرستان کے ہیرو ہوں گے صرف وی آئی پی شخصیت نہیں بلکہ وی آئی پی شخصیت صدی مملکت نے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تینکیو سر میں اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اپنی دوام تصلاحیتیں صرف کر دوں گا لیکن سر اس سے ملکی سطح پر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جیسا کمپیوٹر پاکیشیا میں موجود ہے اس کا کیورٹ تلاش نہیں کیا جا سکتا جس طرح کافرستان والے کمپیوٹر کا کیورٹ تلاش نہیں ہو سکتا البتہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکیں گے کہ اس کو وقتی طور پر کنٹرول کر کے ایسی ہی گربر وہاں بھی پیدا کی جا سکتی ہے جیسی یہاں ہوئی ہے لیکن اس سے آخری فائدہ کیا ہوگا سیلف آپریٹیڈ ماسٹر کمپیوٹر اس گربر کو خود ہی کنٹرول کرے گا ڈاکٹر ساتیش نے کہا گوڈ یہ آپ کی طرف سے اچھا مخلصانہ اور انتہائی ذہانت سے پور سوال ہے اور مجھے آپ کی یہ بات سننکہ ذاتی طور پر مصررت ہوئی ہے کہ آپ انفرادی انعمات کی مقابلے میں ملکی فائدے کی بات سوٹتے ہیں اس پہلو پر ہم نے پہلے ہی بہت اچھی طرح غور کر لیا ہے صرف اتنی گربر ہی ہمارے مقصد کے لئے کافی ہے کیونکہ ڈاکٹر تارل تو موجود نہ ہوں گے جو اس گربر کا سراغ لگا کر اسے کور کر سکیں اگر یہاں بھی ڈاکٹر تارل موجود نہ ہوتے تھا اور لازمان ہمیں بھی یہ سارا دفاعی نظام تبدیل کرنا پڑتا جس کے لئے یوں سمجھئے کہ ہمیں اپنا آدھے سرادہ ملک گروی رکھنا پڑ جاتا کیونکہ کوئی بھی ملک کمزور اور دوسروں کے کنٹرول نظام پر بھروسہ نہیں کر سکتا یہ تو پورے ملک کو دوسروں کے رحم و کرم پر ڈالنے کے مترادف ہیں چنانچہ پاکیشیا میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے ان کا نظام فالٹ ہوگا وہ بری طرح بکھلا کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد لازمان وہ اپنے مکمل دفاعی نظام کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں بھاگ دور شروع کر دیں گے لیکن چونکہ اس کے لئے بے پناہ مالی وسائل کی ضرورت ہے اس لئے ان اپنا تمام ترقیاتی کام نہ صرف رکھنا پڑے گا بلکہ وہ اپنا فوجی بجٹ بھی استعمال کرنے سے رک جائیں گے اور مزید جدید ترین اسلحہ نہ خرید سکیں گے اس لئے ان کی دفاعی قوت نہ صرف کمزور پڑ جائے گی بلکہ ملک میں بھی ترقیاتی کام رک جانے کی وجہ سے انتشار شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ انہیں انتہائی بھاری قرضے مختلف ممالک سے اٹھانے پڑیں گے بہرحال مقصد یہ ہے کہ پاکیشیا ایک ایسے بہران میں داخل ہو جائے گا جس کا کوئی حل آئندہ سو سالوں تک ان کے پاس نہ ہوگا اور ہم جب بھی موقع غریمت سمجھیں گے اسے آسانی سے شکست بھی دے سکیں گے صدر مملکت نے بڑی جذباتی لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سر اور میں کام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن سر میری ایک درخواست ہے کہ اس پروجیکٹ میں ڈاکٹر تارل میری سر پرستی کریں ڈاکٹر ساتیش نے ڈاکٹر تارل کی طف دیکھتے ہوئے کہا ڈاکٹر تارل آپ کیا کہتے ہیں صدر مملکت نے ڈاکٹر تارل کی طف دیکھتے ہوئے کہا سر ایم ایم سینٹر انتہائی اہم ترین سینٹر ہے اور میں اسے کسی صورت بھی طویل عرصے کے لئے نہیں چھوڑ سکتا اس لئے میں ڈاکٹر ساتیش کے حملہ آپ مستقل کام تو نہیں کر سکوں گا البتہ میری خدمات انہیں ہر وقت میسر ہوں گی یہ جب چاہیں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ڈاکٹر تارل نے جواب دیا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر تارل کی اہم ترین ذمہ داری کو سمجھتا ہوں میری لئے اتنا ہی کافی ہے ڈاکٹر ساتیش نے جواب دیا اوکے پھر یہ پروجیکٹ تہہ ہو گیا باقی تفصیلات آپ پرائم منسٹر سے تہہ کر لیں میں اس پر دستخط کر دوں گا صدر مملکت نے کہا سر میری یہ گزارش ہے اچانک خاموش بیٹا ہوا شاگل بول پڑا اور سب چونکر اس کی طرف دیکھنے لگے اوہ میسر شاگل فرمائیے آپ سیکر سرویس کے چیف ہیں آپ کی بات لازبن وزن لگتی ہوگی صدر مملکت نے بہی طرح چونکر پوچھا سب کی نظریں آپ شاگل پر مرتقس تھیں جناب اس پروجیکٹ کو انتہائی خفیہ رہنا چاہیے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جیسے یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا پاکیشیا سیکرٹ سرویس لازبن حرکت میں آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سب سے پہلا خیال کافرستان کا ہی آئے چنانچہ وہ تحقیقات کرنے لازبن یہاں پر آئیں گے شاگل نے کہا اوہ آپ کا خدشہ بلکل درست ہے ہمیں بھی ایم ایم سینٹر میں گربر ہوتے ہی پاکیشیا پر سب سے پہلے شک گزرا تھا ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا جائے گا اور پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ایک مخصوص عرصے کے لیے ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تال کی خصوصی نگرانی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی باقیدہ اطلاع کر دی جائے گی تاکہ آپ بھی ہوشیار ہو جائیں صدر مملکت نے احکامات دیتے ہوئے کہا تینک یو سر میں بھی یہی چاہتا تھا بس مجھے اطلاع ہو جائے اس کے بعد بے شک ڈاکٹر حضاد کی حفاظت نابی کی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پاکیشیا سیکرٹ سویس میرے مقابلے میں ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے گی شاگل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور صدر مملکت مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے یہ میٹنگ برخواست ہونے کا اشارہ تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بٹے ہی عمران نے کتاب سے سر اٹھا کر سلیمان کو آواز دی دیکھنا سلیمان دروازے پر کون کھڑا زنجیر عدل کھڑکا سوری کول بیل عدل بجا رہا ہے عمران نے انچی آواز میں کہا یہ کول بیل عدل نہیں بج رہی بلکہ خون انصاف کورچی خانے سے ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے کہا خون انصاف واہ اس نام سے تو ایک شاندار ڈراما لکھا جا سکتا ہے ٹیلی ویجن کے لیے لیکن فضول ہے ٹیلی ویجن والے جتنی رویلٹی دیتے ہیں اس سے زیادہ تو سلیمان کی ایک وقت کی ہانڈی میں سوکھا دھنیا پڑ جاتا ہے اس لئے خون انصاف نہیں بلکہ فون انصاف ٹھیک رہے گا عمران نے بربڑاتے ہوئے کہا اس دوران فون کی گھنٹی میں سلسل بجھ رہی تھی جی ہل رہا ہوں عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے ہیلو کے معنی باقاعدہ بتاتے ہوئے کہا لیکن تمہاری آواز تو بتا رہی ہے کہ تم ہل نہیں رہے بلکہ ساکت بیٹھے ہو دوسری طرح سے سرسلطان نے ہستے ہوئے جواب دیا کمال ہے آپ کا آواز سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے تو چلو یہ بتائیں کمی زبان ساکت ہے یا ہل رہی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ساکت اور تمہاری زبان یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی زد ہیں سرسلطان نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا چلو شکر ہے یہاں تو آپ کا علم نجم کام نہیں آسکا ورنہ مجھے خواہ مخواہ اپنا مستقبل معلوم کرنے کے لئے فیض ضائع کرنی پڑتی اور آپ بڑے اتمنان سے کہہ دیتے کہ تمہاری تین شادیاں ہوں گی چوتھی شادی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کرے گی تینوں بیویاں بہت مالو دولت لے کر تمہارے نکاح میں آئیں گی اور پھر تمنان سے مر جائیں گی اور تم اتنی بڑی دولت کے مالک بن جاؤ گے کہ اگر دولت کا شمار کرنے بیٹھو تو قیامت تک شمار نہ کر سکو گے کمپیوٹر وغیرہ کے پاس بھی ہنسے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد تمہاری چوتھی بیوی تم سے شادی کر لے گی اور پھر تم اتمنانوں سکون سے مر جاؤ گے اور دولت چوتھی بیوی کو امران کی زبان جب چل پڑی تو ظاہر ہے آسانی سے کہاں رکھ سکتی تھی بس بس اتنا ہی کافی ہے سرسلطان نے بری طرح ہستے ہوئے کہا اور اس نے درمیان سے ٹوک دیا بس لیکن ابھی تو زائچہ کے ایک خانے کا ہی حال امران نے مو بناتے ہوئے کہا سنو امران میں نے تمہیں فون پر ایک اہم خبر دینے کے لیے کیا ہے جس گروہ کو تم نے پکڑوایا ہے اس کے سرگنہ خالد نے آج صبح خودکشی کر لی ہے خودکشی کے وقت اس نے ایک پرچہ لکھا ہے جس میں اس نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اس کا تعلق کافرستان کی سکر سویس سے ہے سرسلطان نے کہا کافرستان سکر سویس لیکن اسے یہ اشارہ لکھنے کی کیا زورت تھی کیا اشارہ لکھ ہے اس نے امران نے انتہائی سنجیتہ لہجے میں کہا اس نے پرچے میں لکھا ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری روح پر پڑا ہوا بوجھ ہلکا ہو جائے اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق کافرستان سکر سویس سے رہا ہے اور وہ کافرستانی سکر سویس کے لیے خاصے اہم کام سر انجام دے چکا ہے لیکن اس نے ان کاموں کی تفصیلات نہیں رکھی سرسلطان نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ کافرستانی سکر سویس نے یہاں خاصا لمبا جال پھیلایا ہوا ہے اب مجھے اس کے سارے تعلقات کھنگالنے پڑیں گے ظاہر ہے کہ وہ اکیلہ تو کام نہ کرتا ہوگا عمران نے کہا ہاں اس لئے میں نے تمہیں فون کیا تھا سرسلطان نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا سرسلطان نے رابطہ ختم کر دیا عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سرسلطان نے اس کی مزید بکواس سے بچنے کے لیے فوراں ہی ریسیور رکھ دیا ہے ریسیور رکھ کر عمران اٹھا اور پھر ڈریسنگ روم سے نکل کر اپنے خاص کمرے میں آ گیا اس نے خصوصی فون کا ریسیور اٹھایا اور دانش منزل کے نمبر ڈہل کرنا شروع کر دی ایکس ٹو رابطہ قیم ہوتے ہی بلیک زیرو کی مقصود سا آواز سنائی دی ڈیڈی نے کوئی تعریفی سرٹیفیکیٹ بھی بھیجا ہے تمہیں یا صرف شکریہ ہی پر ڈال گئے ہیں عمران نے ہستے ہوئے کہا اوہ عمران صاحب شکریہ تو ایک طرف انہوں نے تو زبدست ناراضگی کا اظہار کیا ہے بلیک زیرو نے ہستے ہوئے جواب دیا کیا مطلب ناراضگی کس بات کی عمران نے حیران ہو کر پوچھا انہیں سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ساری کہانی سنا دی ہے کہ ایکیس عمران نے ذاتی طور پر حل کیا ہے وہی سیکرٹ سرویس کے میمبران کے میک اپ میں ہوتلوں میں بھیج مانگتا رہا تھا بس اس پر سر رحمان غصے میں آگے کہ ان کا بیٹا اور ہوتلوں میں بھیج مانگے بڑا غصہ تھا ان کے لہجے میں بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا پھر تم نے کہا نہیں کہ بیٹے کے لئے کوئی وظیفہ ہی لگا دے وہ کب تک سپرنٹینڈنٹ فیاض کی جیبیں ٹرولتا رہے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا وہ کچھ سننے کے لئے تیاری نہ تھے اس لئے میں نے زیادہ بات کرنی مناسب نہیں سمجھی بلیک زیرو نے جواب دیا کم اس کا مجھے تو بتا دیا ہوتا مجھے یقین ہے کہ کسی بھی وقت ڈیڈی کی طرف سے مجھے شو کال نوٹس بھی آ جائے گا اور آخری کاروائی امہ بی کی جوتھیاں ہوں گی عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو کہہ کھا مار کر ہس پڑا سوری مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا ورنہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا بلیک زیرو نے جواب دیا اچھا چلو میں بھگت لوں گا پہلے ہی سائی سیکرٹ سرویس کو بھگتا پھر رہا ہوں بود کی طرح چمٹ گئے تھے ہاں وہ خالد جو اس گروہ کا سرگنہ تھا اس نے خودکشی کر لی ہے ابھی سر سلطان کا فون آیا تھا انہوں نے بتایا کہ خالد نے خودکشی کرنے سے پہلے جو پرچہ لکھا ہے اس میں اس نے اپنی روح پر بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ کافرستانی سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرتا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ اکیلہ تو یہ کام نہ کرتا رہا ہوگا لازمی اس کے اور اس کے ساتھی بھی ہوں گے اس نے تم امران میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ خالد کی رہائشگاہ کی تلاشی کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں اور ملنے والوں کے مطالق تفسیر ریپورٹ تیار کریں عمران نے اس بات سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں بھی ہدایات دے دیتا ہوں بلک زیرو نے بھی اس بات سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور خود مخصوص کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا جہاں سلیمان پریشر کک کر چولے پر چڑھائے ایک ایسے رسالے میں گم تھا جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں اوہ میں بھی کہوں کہ آخر یہ تمہاری ہانڈی روز بر روز بدمزہ کیوں ہوتی جارہی ہے ہاتھ پتہ چلائے کہ تم نامہرموں کی تصاویر دیکھتے ہوئے ہانڈی پکاتے ہو امران نے اس کے ہاتھ سے رسالہ چھیندے ہوئے کہا آپ کھاتے وقت دیکھنا شروع کر دیجئے سالہ نے انتہائی مزددار لگنے لگ جائے گا سلیمان نے موہ بناتے ہوئے کہا اور اٹھ کر پریشر کھوکر کی طرف چل پڑا اسے مڑھ کر بھی رسالے کی طرف دیکھا نہیں تھا ارے اگر یہ دیکھنا شروع کیا تو پھر کھانے کی طرف کون دیکھے گا اس قدر ویٹامین سے بھرپور تصویریں دیکھنے کے بعد اس قافر کی بھوک باقی رہ جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اسالے کو جلتے ہوئے چولے میں جھونگ دیا ارے ارے یہ کیا کر دیا آپ نے ارے اس سے تو میں آپ کی چائے بناتا ہوں سلیمان نے چونک کر کہا بس بس نابالگوں کو ایسے رسالے نہیں دیکھنے چاہیے ورنہ وہ بڑھا پہ تک نابالگ ہی رہ جاتے ہیں امران نے کہا اور مرکہ باورچی خانے سے باہر نکل گیا لیکن دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایسے پیر ماننے لگا جیسے وہ آگے بڑھا جا رہا ہو چلنمو بعد اس نے یہ حرکت روک دی تاکہ سلیمان یہ سمجھے کہ وہ درائنگ روم میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی توقع کے این مطابق جیسے قدموں کی آواز بند ہوئی سلیمان تیر کی طرح ایک علماری کی طرف بڑھا اس علماری کا تعلق کھولا اور اس میں سے ایک اور رسالہ کھینچ لیا ہم سلیمان کی بربراہت سنائی دی اور عمران نسکراتا ہوا پاؤں پا پاؤں رکھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اچھا سلیمان پاشا تمہارا یہ خفیہ خزانہ کلی گائب ہوگا اور اس کی جگہ کھانے پکانے کی کتابوں کا ڈھیر ہوگا عمران نے بربراہتے ہوئے کہا اور سوفے پر بیٹھ کر دوبارہ کتاب اٹھا کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا ابھی اسے کتاب پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کال بیل کی آواز سنائی دی یا اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بجا یہ لازمان ڈیڈی ہوں گے عمران نے کتاب رکھ کر فورا ہی دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر بربراہنے شروع کر دیا آج خیریت ہے عمران صاحب کان پکڑ رکھے ہیں اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے سفدر کی آواز سنائی دی اور عمران نے چونک کر نہ صرف کان چھوڑ دی بلکہ دوبارہ کتاب اٹھا کر اس طرح پڑھنے لگ گیا جیسے شروع سے اسی طرح بیٹھا ہو آپ نے بتایا نہیں کہ کان کے سلسلے میں پکڑ ہوئے تھے سفدر نے سووے پر بیٹھتے ہوئے ہنس کر کہا ارے اوہ سفدر ارے یار تم بھوت تو نہیں ہو عمران نے اکلک چونک کر سفدر کی درب دیکھا اور اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے آثار نمدار ہو گئے بھوت یہ خیال کیسے آگیا آپ کو سفدر نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا بھائی نہ کول بیل بجی نہ آغا سلمان پاشا نے دروازہ کھولا نہ تمہارے قدموں کی آواز سنائی دی اور تم کسی بھوت کی طرح نمدار ہو گئے عمران نے اسی طرح خوفزدہ لہجے میں جواب دیا چلی اے میں بھوت ہی سہی آپ نے میری سوال کا جواب نہیں دیا سفدر نے ہستے ہوئے کہا ارے ارے واقعی تم بھوت ہو ارے سلمان سلمان بھائی وہ پیر جی کا تعویز لانا سنائے اسے بھوتوں کا شکار ہوتا ہے آج بڑی مشکل سے بھوت ہاتھ لگا ہے عمران نے بری طرح چیختے ہوئے کہا وہ تو آپ کے شکار میں کام بھی آ چکا ہے کب کا دور سے سلمان کی آواز سنائی دی اور سفدر کے حلق سے نکلنے والی کہہ کہہ سے ڈرائنگ روم گوٹ جھٹا واہ اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا سفدر نے ہستے ہوئے کہا ارے ارے تاش کے پتوں والا محاورہ بھی یہاں نہ بھولنا ونہا عذابے ڈیڈی ٹوٹ پڑے گا بڑی مشکل سے تو میرے کان فارق ہوئے ہیں عمران نے سہم کر کہا میں سمجھا نہیں عذابے ڈیڈی اور کان سفدر نے واقعی حیران ہو کر پوچھا وہ تمہارے بوس نے بتایا ہے کہ ڈیڈی کو اس بات پر شدید غصہ آیا ہوا ہے کہ ان کا بیٹا ہوتلوں میں بھی کیوں مانگتا پھر رہا ہے بس میں سمجھا کہ عذابے ڈیڈی نازل ہونے والا ہے اس لئے میں نے پیشگی کانوں کی مالش شروع کر دی تھی لیکن ڈیڈی کی بجائے آگیا بھوت اب بتاؤ بھلا اس پہ میرا کیا کسور عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا اچھا اچھا تو اب سمجھا کہ آپ نے کان کیوں پکڑ رکھے تھے سفدر نے بے اختیار ہستے ہوئے کہا اگر تم یہاں صرف ہستے کے لئے ہی آئے ہو تو برائے کرم گیسٹ روم میں جا کر ہستے رہو مجھے کوئی اعتراض نہیں محضر زوران اس کتاب کا مطالعہ کرلوں عمران نے اس بات سنجیدہ انداز میں موہ بناتے ہوئے کہا میری آمد کا مقصد سن کر آپ اچھل پڑیں گے سفدر نے مسکرا کر کہا اچھا ویسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھلنا صحت کے لئے بہت مفید ہوتا ہے عمران نے کہا عمران صاحب میں نے آج ہوتل سلور سینڈ سے شاگل کے ایک خاص اسسسٹنٹ کبیر سنگھ کو نکلتے ہوئے دیکھا وہ مقامی میک اپ میں تھا لیکن اس کی خاص نشانی یعنی کلائی پر موجود کوبریک سام کی بنائی ہوئی تصویر جس نے اپنی دم اپنے موں میں پکڑی ہوتی ہے میں نے اتفاقا دیکھ لی اس کے بعد میں نے اس کا تعاقب بھی کیا لیکن ایک روڈ بلوک میں وہ مجھے ڈوج دینے میں کامیاب ہو گیا یا دوسرے لفظوں میں میں اسے کھو بیٹھا اس کے بعد میں ہوتل سلور سینڈ واپس آیا میں نے وہاں پوچھ گچ کی تو پتہ چلا کہ وہ گزشتہ تین روز سے ڈاکٹر سلیمان کے نام سے ٹھہرا ہوئے اور ابھی ہوتل چھوڑ کر چلا گیا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں کیونکہ فیلحال کوئی کیس تو نہیں ہے اس لئے ایکس پرو کو بتانا بیکار ہے سفدہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ڈاکٹر سلیمان کیا اس کی پیشانی پر تین موٹے موٹے تل موجود تھے عمران نے چونکر پوچھا ہاں بلکل تھے ایک دائیں سائٹ پر ایک بلکل درمیان میں اور ایک بائیں طرف سفدہ نے انتہائی ہلاتے ہوئے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمبا چکر چل پڑا ہے عمران نے ہوت کاٹتے ہوئے پوچھا لمبا چکر کیا مطلب کیا واقعی ڈاکٹر سلیمان ہے سفدہ نے حیران ہو کر پوچھا میں اسے جانتا ہوں ایک سائنس کانفرنس میں کمپیوٹر سائنس پر مقالعہ پڑھنے سے اسے ایک خاصی شہرت ملی تھی عمران نے کہا اور پھر اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کیا آپ ایک سرو کو اطلاع دینا چاہتے ہیں سفدہ نے اسے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے دیکھ کر پوچھا ارے نہیں جب تک پوری تدرہاں تسلیم نہ ہو جائے جو سے بتانا بیکار ہے عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شکر دیئے یس پی اے ٹو سیکریٹری خارجہ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز تنائی دی میں علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن حال بے روزگار مگر مستقبل کا بہت بڑا سائنس دان بول رہا ہوں جب آپ نے ہیڈ سلطان سے بات تو کر رہا ہوں عمران نے مخصوص انداز میں کہا اوہ عمران صاحب آپ ہولڈ کریں دوسری طرف سے پی اے کی ہستی ہوئی آواز تنائی دی یس سلطان بول رہا ہوں اب کیا بات ہو گئی ہے دوسری طرف سے سر سلطان کی یہ سنجیدہ سی آواز تنائی دی ظاہرہ کے پی اے نے انہیں عمران کا نام بتا دیا تھا اب تو بڑی مشکل سے بات ہوئی ہے وردہ اس سے پہلے تو بس شادی دفتر کی چکر کاٹنے تک ہی معاملہ محدود تھا عمران کی زبان ظاہر ہے کہ حسب عادت پٹری سے اتر گئی بکواس مت کرو مجھے کی انتہائی اہم میٹنگ میں جانا ہے میں بس اٹھنی والا تھا کہ تمہارا فون آ گیا سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا بس صرف کھڑے ہونے کا پرابلم ہے تو ٹھیک ہے آپ بے شک جائیں آپ ہو جائیں مجھے آپ کے کھڑے ہونے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے ویسے بھی آپ کی عمر ایسی ہے کہ عمران کی زبان بدستور پٹری سے اتری ہوئی تھی ٹھیک ہے میں فون بند کر رہا ہوں سر سلطان نے انتہائی گستیلے انداز میں اس کی بات کٹتے ہوئے پوچھا ارے ارے فون بند نہ کیجئے گا اچھا دیکھئے ملٹری کمپیوٹر سنجیدہ کا انچارج آج کل کون ہے عمران نے اخلق سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا ملٹری سنجیدہ کمپیوٹر تم سپر آپریشن سنجیدہ کی بات تو نہیں کر رہے سر سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں بلکل وہی پہلے تو ڈاکٹر شویب تھے لیکن شاید گزشتہ دنوں اطلاع میں لی تھی کہ ڈاکٹر شویب بیمار ہیں اس لئے انچارج کسی اور کو بنایا گیا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا نہیں وہی ڈاکٹر شویب ہی ہیں وہ بیمار نہیں تھے بلکہ کسی اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں مصروف تھے اس لئے ان کی جگہ ڈاکٹر سلیمان کو انچارج بنا دیا گیا تھا اور اس اہم پروجیکٹ کو خفیہ رکھنے کے لیے ان کی بیماری کی خبر پریس میں دی گئی تھی لیکن اب کچھ حرصے سے انہوں نے دوبارہ چارج سنبھال لیا ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو خیریت ہے سر سلطان نے حیرت بھرے انداز میں تفصیل بتاتے میں کہا بتایا تو ہے بڑی مشکل سے بات چلی ہے اس شادی دفتر کا منیجر میرے پاس بیٹھا ہے میں نے سوچا کہ آپ بزرگ ہیں آپ سے تصدیق کر لوں عمران کی زبان ایک بار پھر پٹری سے اتر گئی اسے سفدر کو آنکھ مارتے ہوئے سر سلطان سے دوبارہ بکواس کرنا شروع کر دی ڈاکٹر شیپ کے گھر بات چل رہی ہے کس کی تمہاری یا سریعہ کی ان کا تو ایک ہی لڑکا ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے جواب دیا ارے ارے لڑکا ہے لہول بھلا کھوا اچھا وہ آپ نے بتا دیا بنا یہ شادی دفتر والے تو مجھے مروا دیتے عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا ٹھیک ہے مجھے میٹنگ میں جانا ہے پھر بات کروں گا سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا لو پیارے دفتر اوہ سوری شادی دفتر یہ تو سارا کامی خراب ہو گیا ڈاکٹر شیپ کے تو لڑکا ہے اب یہ اور بات ہے کہ آج کل کے موڈرن دور میں لڑکے اور لڑکی کی پیچانی باقی نہیں رہی اس لئے تمہارے دفتر نے اسے لڑکی سمجھ لیا ہوگا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر سلطان نے اسے آتشی شیچوں کی اینک کے بغیر دیکھ لیا ہوگا اور لڑکی کو لڑکا بنا دیا ہوگا عمران نے اسی ور رکھ کر موڈ بناتے ہوئے کہا میں شاگل کے اسسسٹنٹ کبیر سنگھ کی بات کرنے آیا ہوں آپ نے اور ہی چکر چلا دیا سفدر ہنستے ہوئے کہا اوہ کبیر سنگھ تو وہ سکھ بھی ہے لہول بلاک ہوا لڑکا بھی اور بیدین بھی نہیں مستر دفتر اوہ سوری شادی دفتر یہ شادی نہیں ہو سکتی آپ ریجسٹریشن فیز کی رقم واپس کر دیں بڑی مشکل سے جی پی فنڈ سے ادھار لے کر دی تھی عمران نے رو دینے والی لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے ٹھیک ہے میں ایکس ٹو سے بات کر لیتا ہوں سفدر نے ہستے ہوئے کہا ایکس ٹو سے ارے ارے کیوں جولیا کا اسکوب ختم کر رہے ہو وہ تو مشین گن لے کر تمہیں دفتر پر چڑھ دوڑے گی عمران نے چونک کر کہا میرے فون کرنے سے جولیا کا اسکوب کیسے ختم ہو جائے گا کیا مجھے جولیا سے بات کرنی چاہیے سفدر نے حیران ہو کر پوچھا وہ واقعی عمران کی بات نہ سمجھ سکا تھا جولیا سے بات جولیا کبھی بھی نہ مانے گی کہ تم ایکس ٹو کی بات کسی مرد اور وہ بھی بے دین سے کرا دو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار سفدر بے اختیار کھیکا مار کر ہس پڑا وہ بھی عمران کی بات سمجھا تھا یار اس میں ہسنے کی کیا بات ہے یہ تو بڑا سمجیدہ مسئلہ ہے عمران نے آکے نکالتے ہوئے کہا اور سفدر نے ہسنے ہوئے ریسیور اٹھا کر دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا نہیں مانتے تو تمہاری مرضی خود ہی بکتنا عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا اور دوبارہ کتاب اٹھا دی اس سے سفدر کو ایکس ٹو کو کال کرنے سے منہ نہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عمران کے سرسلطان سے بات کرنے اور ایسا مزاق کرنے پر سفدر مشکوک ہو جائے ایکس ٹو رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مقصود سنواز تنائی دی سفدر بول رہا ہوں جناب عمران صاحب کے فلیٹ سے سفدر نے موہ دبانہ لہجے میں کہا یس بلیک زیرو نے سپارٹ لہجے میں پوچھا اور جواب میں سفدر نے کبیر سنگھ کو دیکھنے سے لے کر عمران کے ڈاکٹر سلیمان کی بات کرنے عمران سے ڈاکٹر شیب کے بارے میں تمام تفاصیل بتا دی جبکہ عمران آنکھیں یا آنکھیں نکالتا رہ گیا کیس کی کاروائی وہ ایکس ٹو کو کیوں بتا رہا ہے کبیر سنگھ کی یہاں موجودگی اور وہ بھی ڈاکٹر سلیمان کی میک اپ میں خاصی اہم ہے ٹھیک ہے میں اس بارے میں تحقیق کرتا ہوں بلیک زیرو نے اس بارے نرم لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا سفدر نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تمہارے بوس کو بھی شاید یہی شک پڑا ہے کہ آج کل کی مورڈن لڑکیاں لڑکی نظر آتے ہیں اس لیے وہ بیچارہ تحقیق کے چکر میں پڑ گیا بہرحال ٹھیک ہے رشتے تو آسمانوں پر تہہ ہوتے ہیں ہم گناہگار کیا کر سکتے ہیں عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا اور سفدر ہستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا آپ کا رشتہ تہہ کرنے کے لیے تو بیچاری جولیا کو خود آسمان پر جانا پڑے گا سفدر نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا اور تیزی سے بیڑونی دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران بھی مسکراتیا جب سفدر فلیٹ سے باہر چلا گیا تو عمران مخصوص کمرے میں آیا اور اس سے بلیک زیرو کی نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا ایکسٹرو دوسری تب سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز تو نہیں دی بلیک زیرو سفدر نے انتہائی اہم اطلاع دی ہے ڈاکٹر سلیمان گزشتہ دنوں ایس او سی سینٹر کا انچارج رہا ہے اور یہ سینٹر وہ ہے جس پر پورے پاکیشہ کی دفاعی نظام کا دارومدار ہے اس نے کبیر سنگھ کا ڈاکٹر سلیمان کے میک اپ میں اتنے دن ہوتل میں رہنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا میں سمجھتا ہوں جناب اور مجھے آپ کی کول کا ہی انتظار تھا بلیک زیرو نے جواب دیا خالد کے بارے میں کوئی ریپورٹ ملی امران نے پوچھا نومانیہ اس سلیگی کو میں نے اس کام پر لگا دیا ہے وہ ریپورٹ تیار کر لیں گے بلیک زیرو نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ مجھے خود ہی اس چکر کا پتا کرنا پڑے گا ویسے تم ایسا کرو کہ تمام میمبرز کو ہدایات دے دو کہ وہ میک اپ میں کافرستان کی طرف جانے والے تمام راستوں کی کری نگرانی کریں اگر کبیر سنگھ نکل نہیں گیا تو پھر لازمان وہ ہتھیں چڑ جائے گا اور اگر وہ ہتھیں چڑ جائے تو سائی بات سامنے آ جائے گی امران نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی حکمات دے دیتا ہوں بلیک زیرو نے جواب دیا ان سب کو کبیر سنگھ کی مخصوص نشانی بتا دینا اور سنو تم خود ایسا کرو کہ ریگی بار کے آرنلڈ کو ٹٹولو کبیر سنگھ نے لازمان اس سے رابطہ قیم کیا ہوگا امران نے کہا ٹھیک ہے بلیک زیرو نے جواب دیا اور امران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور خود مخصوص کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اس نے فوری طور پر ڈاکٹر شویب سے ملنے کا پروگرام بنا لیا تھا چونکہ ڈاکٹر شویب اسے ذاتی طور پر اچھی طرح جانتا تھا اور فیلحال سامنے کوئی کیس بھی نہ تھا اس لئے امران نے اپنی اصل شکل میں ہی جانے کا پروگرام بنا لیا تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے